شوئیب نے خبردی ان سے زہری نے بیان کیا انہوں نے سعید بن مصحب سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ بہر آئے وہ اونٹنی جس کے دودھ کی ممانعت ہوتی تھی کیونکہ وہ بتوں کے لیے وقف ہوتی تھی اس لیے کوئی بھی شخص اس کا دودھ نہیں دھوتا تھا اور سائیبہ اسے کہتے جس کو وہ اپنے معبودوں کے لیے چھوڑ دیتے اور ان پر کوئی بوجھ نہ لاتا اور نہ کوئی سواری کرتا انہوں نے کہا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن عامر بن الحی خزائی کو دیکھا کہ جہنم میں وہ اپنی انتڑیاں گھسیت رہا تھا اور یہی عمرو وہ پہلا شخص ہے جس نے سائیبہ کی رسم نکالی صحیح بخاری حدیث نمبر 3521